اور آپ کو اس طرح ہمیں امبیرس نہیں کرنا چاہیے تھا جس طرح آپ نے ہمیں امبیرس کیا اس طرح امبیرسمنٹ سے بہتر تھا آپ پاکستان آتے ہی عمران خان نے اپنے کاؤنٹر بارٹ جو نیوزیلینڈ کی پرائم منسٹر ہے ان کو کال کیا ان کو منایا لیکن سٹل نیوزیلینڈ ٹیم نہیں مانی اور نیوزیلینڈ نے کہا کہ ہم پاکستان کے ساتھ سریز نہیں کھیلیں گا اور ہم وطن واپس اپنے جا رہے ہیں دوستو آنچ کی ویڈیو میں پاکستانی میڈیا اس بات پر بحث کر رہی ہے کہ نیوزیلینڈ نے پاکستان کے ساتھ ہونے والی سیریز میں میں سٹارٹ ہونے سے پہلے ہی سیریز کو کینسل کر کیا اور اس کو لے کر پاکستانی میڈیا کہہ رہی ہے کہ نیوزیلینڈ نے ہماری بیس نہیں کرتی اگر نکو نہیں کھیلنا تھا تو پاکستان میں آنا ہی نہیں چاہیے تھا اور یہ سب ناٹک نہیں کرنے چاہیے تھے اس کو لے کر پی ایم عمران خان نے بھی نیوزیلینڈ کے پی ایم کو فون لگا کر سیریز کھیلنے کی ریکویٹس کری لیکن اس کے بعد بھی نیوزیلینڈ کھیلنے کو ریڈی نہیں ہوا تو پاکستانی میڈیا اس پر کیا کہہ رہی ہے جاننے کے لیے ویڈیو کو انتق ضرور دیکھیں ویڈیو کو ایک لائک شیئر اور چینل کو سبسکر کرنا مد بھولے تو آئیے دوستو ویڈیو کو دیکھتے ہیں آپ یہاں پہ آئے آپ چار پانچ دن سے اسلامباد میں گھوم رہے ہیں کسی چیڑیانے کو پر تک نہیں مارا اور اور آسدن آپ کو کچھ انٹیلیجنس آئی ہیں انٹیلیجنس آتی ہیں نیوز آتی ہیں لیکن آپ کو یہ ٹرسٹ کرنا ہوگا کہ پاکستان پاکستان ہے اور ہماری اسی اور ہماری law enforcement agencies جو ہیں relentlessly کام کر رہے ہیں throughout the country at the same time secure کرنے کے لئے peace آپ کو ہماری انٹیلیجنس پر بھروسہ ہونا چاہیے تھا اور آپ کو اس طرح ہمیں embarrass نہیں کرنا چاہیے تھا جس طرح آپ نے ہمیں embarrass کیا اس طرح embarrassment سے بہتر تھا آپ پاکستان آتے ہی نہ آپ آ کے جب جا رہے واپس I can understand your concerns but آپ آتے ہی نہ in the first place لیکن اس طرح چلے جانا یہاں سے جا کے it's gonna give a bad name to پاکستان it is not going to help پاکستان trust me it's not going to help پاکستان کرکٹ either so it's a really really sad scenario کہ جہاں پہ میں دیکھ رہا ہوں کہ پاکستان کرکٹ is in a bad situation now and at the same time بہت انتظامات کیے تھے پاکستان کرکٹ نے اور سکورٹی نے ہماری اسٹیبلشمنٹ نے ہماری سکورٹی ایجنسیز نے ISA سے لے کے FISA سے لے کے سارے نے اوپر نیچے تک سب بنے آپ کا فول پروف سکورٹی دی تھی پریزیڈنسی سکورٹی دی تھی اور آپ ایک threat کے اوپر آپ چل کے بھاگ گئے ہیں اور ابھی تک کوئیزی کسی ایسا کوئی واقعہ بھی نہیں ہوا میں ابھی اسلامباد اور پنڈی سے گھوم کے آ رہا ہوں there is a security yes but threat تو ہر جگہ دنیا میں ہے ہی ہے christ church میں کیا ایک بند نے گانہ اٹھا کے مسلمانوں کو ہی مار دیا تھا مارا تھا نا security threat تو آج کل دنیا میں ہر جگہ ہے وہ تو ہو نہیں ہے لیکن you had to you had to trust our security system you had to believe our in our security system کہ ہماری intelligence can provide you security but again leaving like this is leaving a huge embarrassment for Pakistan ہوا یہ سین کے آج نیو جیلنڈ ٹیم کہتی ہے کہ ہم ground نہیں جائیں گے ہمیں security کا مسئلہ ہے PCB کے عالی عددار تھے وہ ان کی request کرتے رہے hotel گئے ان کے rooms میں گئے ان کو مناتے رہے ان کے managers کو مناتے رہے پھر نیوزیلنڈ رگٹ بورٹ سے رابطہ ہوا ان کو کہا گیا لیکن انہوں نے کہا کہ نہیں جی نہیں ہم کھیلیں گے ہی نہیں ہمیں security خطشات ہیں ہمیں آج security alert جاری ہو گیا ہم نہیں کھیلیں گے ہم نہیں جائیں گے بڑی حرانی کی بات ہے علی اور اس کے بعد prime minister عمران خان نے اپنے کاؤنٹر بارٹ جو نیوزیلنڈ کی prime minister ہے ان کو call کیا ان کو منایا لیکن still نیوزیلنڈ ٹیم نہیں مانی اور نیوزیلنڈ نے کہا کہ ہم پاکستان کے ساتھ series نہیں کھیلیں گے اور ہم وطن واپس اپنے جار رہے ہیں انتہائی wrong decision انتہائی برا decision ایسے وقت پر ایک decision کرنا جہاں پاکستان میں cricket جو ہے مزید بال ہو رہی تھی cricket جو ہے وہ اچھائی کی طرف جا رہی تھی ایسے میں ایک ایسا ڈسکین لینے نا یقین کریں اگر کسی ہوت سٹیٹی میں ہوتا نہ تو ہم یہاں بیٹھ کے pcb کو شاید برا بلا بھول دوتے ہم نے انتظامات نہ دیکھے ہوتے یہ ایسا معاملہ یار جہاں پر ہم یہ شو کر رہے ہیں یہاں سے total 3-4 منٹ کی دوری پر اپنڈی سٹیڈیم ہے ایون ہمارے دوست ایسا ریزوان ہے وہ وہاں پر مجود بھی ہیں پنڈی سٹیڈیم کے اندر اس وقت وہ اس میچ کو کور کرنے بھی وہاں گئے ہوئے ہیں باقی جتنے سارے کافی سارے ریپورٹرز سب آج گئے ہوئے ہیں آج کیونکہ پہلا میچ تھا ہم نہیں گئے آج پہلا ریپورٹ کرنے کے لیے اچھا ہی ہو گئے نہیں گئے فائدہ تھا نہیں خواری کارڈنے کے بعد آج فرائیڈے تھا سنڈے والے میچ میں ہم نے جانا تھا اور اگلے جس تھرڈ والے میچ اس میں جانا تھا ہم نے آج ہم نہیں گئے لیکن دیکھیں سب سے مجھے غصائص بات پر آرہا ہے کہ جاں ان کا جو ہوتیل ہے یہ میریٹ ہوتیل میں ٹھہرے ہوئے ہیں جو اسلام آباد میں ہوتیل ہے میریٹ ہوتیل اور اسلام آباد کا اور جو آپ کا سٹیڈیم ہے یہ فائض آباد میں بناوا ہے یعنی پنڈی اسلام آباد سنے میری بات جب آپ دیکھ لیں ابھی جو انڈیا نے ٹور کیا انگلینڈ کا یہ گورے انتہا کے مطلب ہی ہے ابھی ٹور کی انڈیا انگلینڈ کا پورے میچز وہاں پر جا کر کھیلے ساری سریز کھیل کر آج صرف ایک میچ ان کا رہ گیا اس کے بعد ابھی انگلینڈ نے جانا ہے اسٹیلیا اسٹیلیا کھیلنے کے لیے اب ٹور ہے اسٹیلیا کا انہوں نے انگلینڈ شروع کر دی ہے ہم نہیں جائیں گے ہمارا یہ مسئلہ ہے ہمارا وہ مسئلہ ہے مطلب اپنی جو سریزیں وہ پوری لے لیتے ہیں اپنا تمام فائدہ پورا حاصل کرتے ہیں اور دوسرے کا فائدہ ہوتا ہو تو یہ ویڈروہ کر جاتے ہیں ابھی بھی آپ دیکھیں ابھی آئی پی ایل اب انڈیا جا رہا تھا انہوں نے کتنا رولا ڈالا تھا کہ انڈیا آئی پی ایل کی ویسے چھوڑ کے جا رہا ہے چھوڑ کے جا رہا چھوڑ کے جا رہا اور یہ دوسروں کو کتنا نقصان بچاتے ہیں یہ نہیں دیکھتے سب سے بڑا بھی جو دھچکا لگایا ابھی وہ یہ سریز انہوں نے کینسل چلے کر دیا ہے میچ کینسل کر دیا سریز کینسل کر دیا آج ان کے نیو زیلینڈ کے جو چیئرمنٹ ساوے ہیں سی اے ہو ہیں انہوں نے کہہ دیا ہے کہ نیو زیلینڈ کی ٹیم واپس جا رہی ہے اپنے ملک اس سے دھچکا کیا ہوگا جو پاکستان اپنا امیج بہتر کر رہا تھا کرکٹ بہال ہو رہی تھی پی اے سل واپس یہاں پر آ رہا تھا کرکٹ جاں واپس آ رہی تھی اور سب کے پر پانی پھر گیا اور ہم واپس پیشے چلے گئے ہیں واپس کرکٹ جو ہے انگلینڈ والی سریز کینسل ہو جائے گی سامہ یہ چیز بھی دیکھنے چاہیے نا کہ پاکستان دشمن قوتے جو ہیں جو ہمیشہ یہ چاہتی ہیں پاکستان کی ساکھ خراب ہو نام خراب ہو اور وہ ہمیشہ اس طرح کی کوئی نہ کوشش کرتی رہتی ہیں کہیں وہ تو اس کے پیشے نہیں ہیں کیونکہ وہ تو کوئی جگہ نہیں چھوڑتی چاہے وہ کھیل کا میدان ہی پھونا ہو یقیناً دیکھیں بہت کچھ ہو سکتا ہے آپ کو بتایا کہ پاکستان کے دشمن ہیں اندر بھی ہیں باہر بھی ہیں اور وہ اس طرح کی سرٹ کروا سکتے ہیں دیکھیں سرٹ تو کئی دفعہ آ رہے ہوتے ہیں کہ جی اچھا کچھ ہو سکتا ہے لیکن آپ نے دیکھا ہے کہ کافی عرصے سے اللہ کا بڑا فضل و کرم ہے کہ اگر آپ کو کوئی واقعہ ملتا بھی آزادت ہے تو آپ کو دیکھتے ہیں کہ وہ اب جو پہلے قبالی لاکھ کے تھے جنوبی وزرستان اور شمالی وزرستان وہاں پر سرچ آپریشن میں ابھی حالی میں جو اسرک کے واقعہ دین جہاں ہمارے پولجی جوان شہیر ہیں یعنی اس میں ان کے پاس جا رہے ہیں ان تک پہنچ رہے ہیں اور اس پر جیسے ہو رہا ہے یہ نہیں یہ موقع مل رہا کہ وہ آم لوگوں پر آکر اٹیک کریں تو پاکستان نے بہت بہتر دیگھائی ہے پوری دنیا اس پیز کو مانتی ہے پاکستان پر حالات بہت رہے ہیں آپ دیکھیں اگر دنیا میں سکر رسیل شہروں کی بات کی جاتی ہے بڑے شہروں کی تو کبھی اسلام آباد لہور سراچی یہ بڑے شہریں آپ کو نظر آتے ہیں ان میں تو ایسے ہی تو نہیں ہے کہ کچھ انٹرومنٹ ہوئی ہے لارن آڈرٹی تب ہی ہے تو یہ نیزلین نے بڑا سوچنا کیا ہے اس طرح تو یہ بڑی بڑی اور بڑی فضول روایت بنی ہے کہ کل کو کوئی ٹیم جائے گی اور جا کر کہے کہ یہ ایشو ہو گیا ہے یا ہمیں خطرہ ہے ایشو بھی نہیں ہوا ہمیں بس خطرہ ہے دوستو آپ کے اپنے چینل پارو فیکٹ انڈیا میں آپ کا سواگت ہے اگر آپ نے یہ ویڈیو یہاں تک دیکھ لی ہے تو ویڈیو کو ایک لائک دینا نہ بھولے اگر آپ چاہیں تو ویڈیو کو یہاں سے سکیپ کر کے بھی جا سکتے ہیں پرنا آئیے دوستو ویڈیو کو انیلائز کرتے ہیں پاکستان اور نیوزیلینڈ کے بیچ آپ سے تین محسو کی ونڈے سیریز کا پہلا میچ کھلے جانا تھا لیکن سرکشہ کارنوں کے چلتے ہیں نیوزیلینڈ نے پاکستان کا دورہ رض کر دیا بتا دے کہ 18 سال بعد نیوزیلینڈ کی ٹیم پاکستان کے دورے پر آئے تھی اس دورے پر نیوزیلینڈ کو تین محسو کی ونڈے کی سیریز اور پانچ محسو کی ٹی ٹونٹی سیریز کھلنی تھی پاکستان اور نیوزیلینڈ کے بیچ آج سے تین محسو کی ونڈے سیریز کا آج ہونا تھا لیکن سرکشہ کارنوں کے چلتے ہیں نیوزیلینڈ کیرکیٹ بورڈ نے پورے پاکستان دورے کو رض کر دیا حالانکہ پاکستانی کیرکیٹ بورڈ کا کہنا ہے کہ یہ سیریز بعد میں کھلی جائے گی اور اسے فنحال کے لیے ساگت کیا گیا ہے نیوزیلینڈ نے سرکشہ کھترے کے سطر میں بڑھوٹری کا حوارہ دیتے ہوئے موجودہ دورہ رض کر دیا نیوزیلینڈ کیرکیٹ کے مکھے کارکاری ڈیویڈ بھائٹ نے کہا کہ انہیں دو سلا مل رہی تھی اسے دیکھتے ہوئے دورے کو زاری رکھنا سمبھب نہیں تھا انہوں نے کہا میں سمجھتا ہوں کہ یہ پاکستان کرکیٹ بورڈ کے لیے ایک جھٹا ہوگا جو شاندار میزبان رہا ہے لیکن کھلاریوں کی سرکشہ سب سے اوپر ہے اور ہمارا ماننا ہے کہ یہ ایک ماترے ذمہ داری بکلک ہے نیوزیلینڈ کرکیٹ بورڈ نے اپنے ادھکاری بیان میں کہا پانچ میچوں کی ٹی ٹورٹی سیریز کیلئے لاہور جانے سے پھیلے آج سے ہمیں پاکستان کے خلاف تین میچوں کی ونڈے سیریز کیلئے تھی حالانکہ نیوزیلینڈ سرکار کی طرف سے ہمیں پاکستان میں خطرے کی جانکاری ملی ہے اس کے بعد ہم نے سرکشہ سلاکاروں کی سلا کے بعد یہ فیصلہ لیا ہے کہ کیوی ٹیپ اس دورے کو زاری نہیں رکھیں گی اب ٹیم کے واپس لوٹنے کی ویوشتہ کی جا رہی ہے جس کے بعد سے سارے کرکیٹر پاکستان کے کافی نراز نظر آ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ اگر نیوزیلینڈ کو یہ سب کرنا ہی تھا تو ان کو کھیلنے نہیں آنا چاہیے تھا جب انہوں نے پہلے سرکشہ سب چیزوں کی جاج کر لی تھی اور ہری جھنڈی دے دی تھی تو ان کو سب کچھ کھیلنا چاہیے تھا کیونکہ تین چار دیز سے نیوزیلینڈ ٹیم یہاں پہ رہ رہی تھی اور ایسا کوئی واقعہ نہیں ہوا تھا جس کو لے کے کافی بیٹسی محسوس کر رہے ہیں شوی بکٹر سے لے کے پاکستانی نیوز چینل تو دوستو ویڈیو یہی ہوتی ہے سما آپ کو ویڈیو کیسی لگی کمنٹ شیکشن میں ضرور بتائیں اور آپ کا ان ڈیبیٹس کو لے کے کیا وچہ ہے وہ بھی کمنٹ شیکشن میں ضرور ضائر کریں تب تک کے لیے دھنیواز اور جائے ہن